محترم ناظرین السلام علیکم ہر انسان کی فطرت میں کہانیوں کو سننے کا شوق روز اول سے ہی رہا ہے لیکن قرآن پاک میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے روز اول سے ہی انبیاء کا آنا جانا لگا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زیادہ ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ ہیں سو اللہ نے اپنا پیغام عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سب رسول اور انبیاء ایکرام کو پیدا کیا دنیاوی کہانیوں کا مقصد سر لطف اندوز کرنا ہے مگر انبیاء ایکرام کی قصوں کا مقصد لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے قرآن مجید سے مکمل آگاہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان واقعہ سے آگاہ نہ ہو جائیں اگر ہمیں انبیاء ایکرام کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم دوسروں کو اللہ کے راستے کی دعوت دے سکتے ہیں اس طرح ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں جو تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائیں ہم بھی نیکی کا کام کرنے والے اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں آئیے آج میں آپ کو ایک نبی کا قصہ بتاتی ہوں آپ لوگوں سے التماث ہے کہ اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچ جائیں تاکہ آپ بھی اس دعوت خیر میں شامل ہو سکیں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا پھر اس پر عرش پیدا کیا گیا جبکہ پانی سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ تھے اور کچھ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف چھے روز میں پیدا کیا یعنی ان چھے دنوں کی ترتیب کچھیوں ہیں اتوار کے دن زمین پر پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تکلیف و مسائل بیماریاں اور بدھ کے دن نور کو اور جمعیرات کے دن جانوروں کو اور جمعہ کے دن صرف حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوئے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا پھر کلم کو حکم دیا کہ لکھ اور وہ لکھنے لگیا اور قیامت تک کی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ کا حکم تھا کہ کلم نے ہر چیز لکھ دی اور اسے لوہ محفوظ میں محفوظ کر دیا انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے جنوں کو انسانوں سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا تھا جبکہ فرشتوں کا ٹھکانہ آسمانوں پر ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ابلیس یعنی شیطان کو بھی آگ سے پیدا کیا گیا ہے لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ شیطان کی فرشتوں سے کوئی مناسبت نہیں چونکہ فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا گیا ہے لہٰذا ابلیس یعنی شیطان بھی جنات میں سے ہے جنات ابتدا میں ہمارے اس زمین پر رہائش پذیر تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس زمین پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو مارکارائی کے لئے بھیجا اور فرشتوں نے جنات کے ساتھ مارکارائی کی اور انہیں زمین سے دور سمندر کے جزیروں میں دھکیل دیا اب ان کا ٹھکانہ سمندر کے جزیرے ہیں ابلیس بھی انہی جزیروں میں رہتا ہے جس کے بارے میں اب تک کسی کو علم نہیں ہے ابلیس کا ایک تخت ہے اور وہ جو کہ پانی پر ہے اور وہ سب جنات کا سردار ہے جبکہ سائنسدانوں کے خیالات کے مطابق اس کائنات کا وجود ایک خوفناک دھماکے یعنی بگ بین کی وجہ سے ہوا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری زمین ساڑھے چار عرب سال پہلے وجود میں آئی لیکن سائنسدان اپنے خیالات کا تو اظہار کر سکتے ہیں مگر ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا ہونے کا سارا قصہ قرآن پاک میں بتا دیا ہے جو کہ اصل حقیقت ہے جبکہ سائنسدانوں کے خیالات کا کیا وہ تو آج بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں